بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو میر چینل آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی زبردست اور مزے کا بنا ہوا سینڈوچ کیک لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ریسپی کا نوٹفیکیشن اب تک پہلے پہنچے اور اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کی پہلی لیئر کو تیار کریں گے اور اس کو بنانے کے لیے میں نے لی ہے کیچپ جس میں سے ہم فور ٹیبل سپون کیچپ کا استعمال کریں گے اور مائنیز لی ہے اس میں سے ثری ٹیبل سپون میں مائنیز کا استعمال کروں گی ایک ہیرہ لے کے اس کو میں نے پیل کیے بغیر چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر لیا تھا دو گاجریں لے کے اس کو بھی میں نے کٹ کر لیا تھا اس کے علاوہ تھوڑی سی میں نے بند کو بھی لی ہے اس کو بھی میں نے بریک سائز میں کٹ کر لیا تھا اور ایک شملہ میرچ لے کے بڑے سیس کی اس میں سے سیٹس نکال کے اس کو بھی میں نے چوب کر لیا تھا نمک چاہے گا اس میں کوچھا ٹی سپون پیسی ہوئی کالی میرچ جائے گی کوچھا ٹی سپون لیمن جوس لیا ہے ٹو ٹی بر سپون اس کے علاوہ آٹھ حدد بریٹ سلائسیز لے کے ان کے ایجز کو میں نے کٹ کر لیا تھا چلیں فرسٹ لے اور بھرانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے ایک بال لے کے سب سے پہلے اس میں میں ویجیٹیبلز ڈال دوں گی ویجیٹیبلز ڈالنے کے بعد لیمن جوس لیمن جوس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی ٹری ٹی بر سپون مایونیز مایونیز ڈالنے کے بعد ساتھ ہی اس میں میں ایٹ کر دوں گی فور ٹی بر سپون کیچپ اگر آپ کو مایونیز اور کیچپ زیادہ پسند ہے تو آپ اس میں زیادہ ایٹ کر سکتے ہیں اب اس میں میں ڈال دوں گی پیسی ہوئی کالی میرچ کوائٹر ٹی سپون اور کوائٹر ٹی سپون نمک ڈال کے میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد دیکھیں فرسٹ لیئر ہماری ریڈی ہوگی ہے اب ہم اس کو ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے اور آ جاتے ہیں اپنی سیکنڈ لیئر کی طرف اور سیکنڈ لیئر بنانے کے لیے مائنیس لی ہے میں نے کیچپ لی ہے نمک پیسو ہی کالی مرچ اور ہاف پیالی بوائل کیا چکن کو میں نے چوپر میں ڈال کے اچھی طرح سے میش کر لیا تھا اب اس میں میں ڈال دوں گی ٹو ٹی بل سپون کیچپ ٹو ٹی بل سپون مایونیز کوائٹر ٹی سپون پیسو ہی کالی مچ اور کوائٹر ٹی سپون نمک ڈال کے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لوں گی آپ چاہیں تو میش کی ہوئے چکن کی جگہ شرٹ کیا ہوئے چکن بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھی طرح سے اس کو ہم مکس کر لیں گے تاکہ تمام چیزیں یک جا ہو جائیں یہ دیکھیں اچھی طرح سے یہ مکس ہو چکا ہے اب ہم اس کو ایک سائٹ پہ رکھتیں گے اور آ جاتے ہیں اپنی تیسری لیئر کی طرف اور اس کو بنانے کے لئے ٹو ٹی بل سپون نے گرین آلیفز لیا ہے ٹھو ٹی بل سپون میں نے پائنیپل کے چھوٹے چھوٹے پیسیز لیا تھے اور تھوڑا سا سلاد پتہ لے کے اس کو چھوٹا چھوٹا کٹ لیا تھا ٹھو ٹی بل سپون میں نے سویٹ کون لیا ہے ون ٹی سپون مسٹرڈ پیسٹ دو بوائل ایگ لے کے ان میں سے اگ یوک نکالنے کے بعد اچھی طرح سے چوب کر لیا تھا آپ چاہیں تو اگ یوک ڈال سکتے ہیں اور ٹو ٹی بل سپون میں نے مائنیز لی ہے چلیں شروع کرتے ہیں اور یہاں پر ایک بول لے کے اس میں میں ڈال دوں گی سویٹ کون اس کے بعد بوائل ایگ ڈال دوں گی پائنیپل پائنیپل ڈالنے کے بعد ساتھ ہی اس میں میں ایڈ کر دوں گی اولیوز اولیوز ڈالنے کے بعد ساتھ ہی اس میں میں ڈال دوں گی سلات پتہ اب اس میں میں شامل کر دوں گی مسترڈ پیسٹ مسترڈ پیسٹ ڈالنے کے بعد ساتھ ہی اس میں میں ڈال دوں گی مائنیز مائنیز ڈالنے کے بعد ان تمام چیزوں کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اس کو مکس کرنے کے بعد ساتھ ہی اس میں میں شامل کر دوں گی پیسی ہوئی کالی مش کوارٹی سپون کالی مش ڈالنے کے بعد اس کو دوبارہ سے اچھی طرح سے میکس کریں اور دیکھیں زبردست ہی ہماری لیئر ریڈی ہوگی ہے اس کو ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے اور اس کے لیے ٹوپنگ ریڈی کر لیتے ہیں اور ٹوپنگ کرنے کے لیے میں نے لیئے پیسی ہوئی کالی مش کوارٹی سپون مائنیز لیئے 4 ٹیبل سپون مائنیز لیئے 6 ٹیبل سپون کریم چیز لیئے 5 ٹیبل سپون فریش کریم لیئے 5 ٹیبل سپون لیمن جوز لیئے 3 ٹیبل سپون اب سب سے پہلے میں مائنیز لے کے اس میں ڈال دوں گی فریش کریم فریش کریم ڈالنے کے بعد ساتھی اس میں میں ایڈ کر دوں گی کریم چیز کریم چیز ڈالنے کے بعد اس میں میں ڈال دوں گی پیسی ہوئی کالی میرچ کالی میرچ ڈالنے کے بعد اس میں میں ایڈ کر دوں گی لیمن جوز اس میں ہم نمک کو ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ ان تمام چیزوں میں آر ریڈی نمک مجود ہوتا ہے اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سے اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن اس میں نمک ڈالنے کی ضرورت نہیں ٹوپنگ ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اب یہاں پر میں نے ڈش لے لی ہے جس میں سنڈوچ گیک کو ہم سیٹ کر کے رکھیں گے سب سے پہلے اس میں میں دو ادھر سلائس رکھتوں گے سلائس کو رکھنے کے بعد جو ہم نے فرسٹ لیئر اس کی ریڈی کر کے رکھی ہوئی تھی اس کے اوپر لگا دیں گے آپ چاہیں تو اپنی مرضی سے بھی اس میں ویجیٹیبلز کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو سپائسی بنانا چاہتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا چلی گالک سوس یا ہوت سوس استعمال کر سکتے ہیں اب اس کے اوپر دوبارہ سے سلائس کو ہم رکھ دیں گے سلائس کو رکھنے کے بعد سیکنڈ لیئر اس کے اوپر جو ہم نے چکن کی ریڈی کر کے رکھی ہوئی تھی اس کے اوپر لگا دیں گے میچ کی ہوئے چکن کی جگہ آپ چکن کے چھوٹے چھوٹے پیسز بھی استعمال کر سکتے ہیں چکن لیئر کو ہم اچھی طرح سے اس کے اوپر لگا لیں گے یہ بہت ہی دلیشیس اور بہت ہی مزے کا سینڈوچ گیک بنتا ہے اب دوبارہ سے اس کے اوپر ہم سلائس رکھ دیں گے اور جو تھرڈ لیئر ہم نے ریڈی کر کے رکھی ہوئی تھی اس کے اوپر لگا دیں گے تھرڈ لیئر لگانے کے بعد اب دوبارہ سے اس کے اوپر سلائس رکھ دیں سلائس رکھنے کے بعد جو ہم نے اس کی ٹوپنگ ریڈی کی تھی اس کے اوپر لگا دیں گے ٹوپنگ کو آپ نے چاروں طرف اچھی طرح سے اس کے اوپر لگانا ہے اوپر بڑی سائٹ پہ اچھی طرح سے لیئر لگانے کے بعد آپ سائڈوں پہ بھی اچھی طرح سے اس کو کور کر دیں اگر آپ کو تھک لیئر پسند ہے تو آپ تھک لیئر لگا لے نہیں تو آپ تھن لیئر بھی اس کے اوپر لگا سکتے ہیں اب میں اس کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر دوں گی آپ جیسے چاہیں اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں آپ اپنی فیملی کو بنا کر یہ کھلائیں بڑھو اور بچوں کو یہ بہت پسند آئے گا یہ بہت ہی مزے کا سینڈوچ کیک بنتا ہے اب میں سینڈوچ کیک آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی زبدس اس کی لیئر بنی ہے آپ کو تینوں لیئرز اس کی علیدہ علیدہ سے نظر آ رہی ہوں گی یہ کھانے میں بہت ہی مزے کا بنا ہے ان تینوں لیئرز کا ڈیفرنٹ فلیور ہے اور یہ تینوں لیئرز ہی بہت ہی مزے کی بنی ہے آپ اس ریسپی کو اگر میں ضرور ٹرائے کریں یقیناً یہ آپ کو ریسپی بہت پسند آئے گی اگر آپ کو میرے بنائے گے سینڈوچ کیک کی ریسپی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو اپنے فیملی میمبرز اور فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں اور اگر میرے چینل پر آنے والے نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو تھمزب دیں